بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹرائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج دوبارہ ہم بات کریں گے بٹ فور بیکس جو ایک ٹریڈنگ کمپنی لانچ کی گئی ہے اسد کمر جس کے مالک ہیں اسد کمر تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کیا دنیا کے ایک بڑے ٹریڈر ہیں اس قدر بڑے ٹریڈر ہیں کہ ماضی میں چار کمپنیاں بنا کے اس میں سکیم کر چکے اور اسد کمر کا جو پارٹنر ہے وہ ندیم بخاری ہے ندیم بخاری وہ شخصیت ہے کہ جس کا پاکستان آنے پر بین ہے کیونکہ وہ جب بھی پاکستان آئے گا تو فوری طور پر گرفتار ہو جائے گا ناظرین اسد کمر کے حوالے سے آج کچھ اور چیزیں سامنے آئیں ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ بٹ فور بیکس کے ساتھ جو اسد کمر اسد کمر کے ساتھ ایک بھارتی ایجنٹ جس کا نام زہیب ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پاکستان میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک جوید خان نامی شخصیت ہے سنت رسول انہوں نے رکھی ہے پورے پاکستان وہ گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں یہ ویڈیوز چلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ نوصر باز انہوں نے اب اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دی ہیں اور بتانے کا مقصد عوام کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ٹریڈنگ کے نام پر جو اتنا بڑا سکیم کیا جا رہا ہے اور اسد کمر جس کو کون شخص نہیں جانتا ٹریڈنگ کی دنیا میں سب کو معلوم ہے کہ اسد کمر وہ نوصر باز ہے کہ اگر پاکستان آتا ہے تو چھپ کر آتا ہے سب کو معلوم ہے کہ اسد کمر وہ لٹے رہا ہے کہ اس نے پاکستان کے کچھ کمیشن ایجنٹ کچھ ایسے مافیا کے جو ڈگڑوگی بیٹی ہے تو بندر کی طرح ناشتے ہیں ان میں سے ایک شخصیت کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے آئی فون اٹھایا اور یہ سیلفی لے رہا ہے یہ لوگوں کو پاکستان میں گرنٹی دے رہا ہے کہ آپ جو بٹ فور بیکس میں انویسمنٹ کریں تو آپ کو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے پیسے ریفنڈ کر رہا ہوں گا اب ناظرین سوال یہ ہے کراؤڈ فنڈنگ پاکستان میں بین ہے سوال یہ ہے کہ ٹریڈنگ پاکستان میں بین ہے تو اسد کمر کون سے قانون کے تحت ٹریڈنگ کر رہے ہیں جوید خان کون سے قانون کے تحت ٹریڈنگ کے لیے پاکستانی عوام کو سہانے خواب دکھا رہے ہیں پھر میں نے گذشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ انہوں نے انشورنس کمپنی کا ڈراما رچایا انہوں نے کہا جی ہم اپنا بینک لے کے آئیں گے انہوں نے کہا ہم انشورنس کمپنی لے کے آئیں گے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دنیا کا واحد ارننگ پریٹ فارم ہوگا جو ساری زندگی بان نہیں ہوگا ان کی ویڈیوز موجود ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں جساں صحف اور احمان خان نیازی یہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ نسلوں کا پروجیکٹ ہے اب اسد کمر جو اتنا بڑا لٹیرا ہے کہ لوگوں کو ٹریڈنگ کی ٹوپی گھماتا ہے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں ٹریڈنگ کرتا ہوں لیکن حقیقی معینوں میں اسد کمر ٹریڈنگ نہیں کرتا جب ہم نے پہلا پروگرام کیا اس سے پہلے اینیٹلے گلوبل کا پروگرام کیا تو اسد کمر نے فون کیا اسد کمر نے سفارشے کروائیں جب دو دن قبل ہم نے اس کے اوپر پروگرام کیا تو اسد کمر نے ہمیں تھریڈز کروائیں پتھانوں سے پختون ہمارے بھائیں ہیں لیکن کچھ ایسے پختون ہیں کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ ان نوزروازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں تو ان سے ہمیں تھریڈ کروائے گی پہلے ہمیں کہا گیا آپ ویڈیو ڈیلیٹ کریں پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کرتے تو آپ کو اس ویڈیو کے بدلے بہت باری جرمانہ آئیت کیا جائے گا بہت کچھ آپ کے اوپر ہو سکتا ہے یعنی کہ انڈریکٹلی اسد کمر اب ہمیں ڈرا دمکار ہے تو اسد کمر میں تیرے جیسا ڈرپوک نہیں ہوں کہ جو دبی بھاگ جاؤں گا میں الحمدللہ پاکستانی ہوں پاکستان میں رہتا ہوں اور تمہارے جیسے جو نوصر باز لٹیرے بہروپی ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرتا رہوں گا اسد کمر نے ماضی میں کس کس پروجیکٹ میں فراڈ کیا کس طرح کا فراڈ کیا اس کے وائس نوٹ ثبوتوں کے ساتھ آپ کو سنائیں گے لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وحید خان ہے سوری میں پہلے نام جوید خان لے گیا وحید خان صاحب کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اسد کمر فراڈ کرے گا جو اس کے ساتھ اور لوگ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ زہیب تو چلے وہ بارتی ایجنٹ ہے اس کو تو معلوم ہے کہ اسد کمر نے فراڈ کرنا ہے آپ دیکھنے کہ اسد کمر کا یہ فراڈ اس کی مزید جو اور چیزیں ہمیں آہستہ آہستہ محصول ہو رہی ہے اسد کمر کی فیملی اسد کمر کا رہائشی کہاں پہ ہے شارجہ میں کس جگہ پہ رہتا ہے وہ ساری چیزیں کل کے پروگرام میں بتاؤں گا لیکن خدا رہا بٹ فور بیکس ایک بہت بڑا سکیم ہے اس میں انویسمنٹ مت کریں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ